اَلْحِمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَلَمَ الْإِنسَانَ مَعْلَمْ يَعْلَمْ صلاة والسلام وعلى قاسم العلوم والحکم وعلى آله وصحبه سادات العرب والعجم اما بعد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُمْ وَهُوَ فِي الْآخِرَتِ مِنَ الْخَاسِرِينَ صدق اللہ مولانا العزویم تَا نَقُرْبَان تَا نَقُرْبَانْ يَا رَسُولِ مَدَنِي تَمَا شُقَيْدَ سُبْحَانْ يَا رَسُولِ مَدَنِي ستا محبت چی پکم زلکی نقش شوی نوی نشتہ غیز لکی ایمان یا رسولِ مَدَنِي او که هزار زل ایمان روڑی خوبستالا عشقا چر بنشی مسلمان یا رسولِ مَدَنِي ستا پکمال جمال کلمسوال چرب رزاش زمان محمد امین ستا ناتخوان یا رسولِ مَدَنِي اور نہ سر جکا کیجئے نہ مو چپا کیجئے ستم گر کی نظروں سے نظرِ ملا کیجئے ہم اگر دو دن کم جئے تو اس محیرت کیا ہم ان کے ساتھ تیجو شمہ جلا کیجئے انتہائی مختصر وقت میں کیونکہ ہم سب امیرِ محترم کی خطاب کا انتظار کر رہے ہیں میں صرف چند منٹ میں کبلہ امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس مشن پر لگایا اور آپ نے اس امت میں پھر سے جو غیرت اور حمیہ تفکیرہ بیدار کی آپ یقین کرے اگر ہم میں صرف دو روایتیں پڑھ کر اپنی بات ختم کروں گا بخاری شریف میں ہے غزوِ بدر کے لیے جب سرکار تشریف لے کے جا رہے تھے اور آپ نے اپنے صحابہ سے جو مشورہ لی آتا حضرتِ طارق ابن شہاب فرماتے کہ میں نے عبداللہ ابن مسعود کو سنا کہ وہ بار بار فرماتے تھے کہ غزوِ بدر کے دن جب سرکار تشریف لے کے جا رہے تھے عبداللہ ابن مسعود وہ صحابی ہے جو صحابہ آپ سے علم کی خیرات لیتے تھے فقاحت کی میرے مصطفی کریم علیہ السلام کے حدیث کی لیکن آپ خود فرماتے ہیں کہ واللہ جو میری نمازیں ہیں جو میری نمازیں ہیں جو میرے عبادات ہیں جو میری خدمات ہیں یہ سب اس ایک فقرے اور قول پر قربان جو حضرتِ سیدنا مقداد بن اسود نے میرے مصطفی کریم علیہ السلام کے سامنے وہ قول کے آتا آپ کو لطف آئے گا کہ جب سرکار نے فرمایا بدر جانا چاہیے کہ نہیں تو حضرتِ مقداد اٹھے اور فرمایا یا رسول اللہ ہم سے پوچھتے ہو تو ہم تو حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں ہیں ہم تو آپ کے غلام ہیں ہم وہ نہیں کہیں گے جو انہوں نے کہا تھا فَقْتُ الْفَضْحَ بَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا یا رسول اللہ آپ حکم دے جیئے آپ کے آگے آپ کے پیچھے آپ کے دائیں آپ کے بائیں اگر آپ حکم دے تو ہم جو یمن کا مشکل ترین سفر پہ جو راست آتا ہم برکل غمات تک بھی چلے جائیں گے اور یا رسول اللہ حکم دے جیئے آپ کے حکم پر ہم اپنے گوڑوں کو سمندر میں بھی ڈالیں گے حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے تھے اس غیرت والے جملے نے مجھے اتنا لطف دیا ہے کہ ہائی کاش میری جتنے بھی یہ میرے عمال ہے یہ سب میں اس جملے پر قربان کر دوں کاش یہ سارے عمال میرے اس جملے میں کہ یہ جملہ مجھے نصیب ہوتا وہ غیرت والا جملہ وہ غیرت والا درس ہمیں امیر المجاہدین دے گئے ہیں وہ غیرت والا درس کہ حضرت سیدنا عمر عبدالخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے تھے کتنے عظیم شخصیت تھے جو میرے مصطفی کریم کی مراد بھی تھے اور مرید بھی تھے آپ فرماتے تھے کہ حضرت عمر کے ساری نیکیاں اس رات پر قربان اور اس رات کی ایک ساتھ پر قربان جس میں سید العاشقین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے غار سور میں حضور کے عزت و ناموز پر پہرا دیا وہ صرف ایک رات پر میری ساری عمال قربان ہم پوچھتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کیا کر رہے تھے اس رات میں کیا وہ نوافل پڑ رہے تھے کیا وہ حج اور عمرہ دا کر رہے تھے کیا وہ صدقات دے رہے تھے کیا وہ ذکر و عسکار میں مصروف تھے نئی نئی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اسی رات میرے مصطفی کریم کے عزت و ناموز پر پہرا دے رہے تھے اس لیے جس مشن پر ہمیں قبلہ بابا جی رحمت اللہ تعالی نے لگایا ہے خدا کی قسم غیرت کا درس میں صرف ایک جملے میں میں اس شہید جو ابھی ابھی شہید ہوا حویلیاں واقعے کے بعد خدا کی قسم ان شہیدوں کے آپ چہرے دیکھیں آپ مبشر شہید کا چہرہ مبارک دیکھیں آپ حافظ آزم کا چہرہ مبارک دیکھیں اور پھر غازی حیدر شہید کا چہرہ دیکھیں یہ کہتے ہیں نا ہم ان کو مٹا دیں گے میں نے کہا یہ وہ غیرت والا اور یہ حمیت والا وہ کافلہ ہے آپ کے گولیا تو ہمارے غازی حیدر شہید کہ جب آپ کو گولیا لگی اور آپ کا جو نیچلا در تھا وہ بلکل ناکارہ ہو گیا آپ معذور ہو گئے مجھے ذمہ داران نے بتایا ہم عیادت کیلئے آئے ہم نے دیکھا ہم سے رہا نہیں جاتا تھا ان کی حالت دیکھ کر کہ ان کا تو یہ جسم معذور ہو چکا ہے یہ نوجوان ہے یہ واحد کفیلتہ کتنی تکلیف ہوگی لیکن جب انہوں نے ہمارے چہرے دیکھیں تو کہاں کیا بات کرتے ہو واللہ مجھے تو مسا اب آئے گا اب جب میں معذور ہو چکا ہوں اب تویل جر بھی ملے گی اور مجھے قبل امیر المجاہدین کا وہ سنت بھی تازہ ہوگا کہ میں ویل جر پہ بیٹھ کر حضور کی دین کے خدمت کرو گا اس لیے لبیک بابا جی کی غیرت اور حمیت والا کافلہ ہے آپ سب مٹ تو سکتے ہیں لبیک کو نہیں مٹا سکتے آپ تباہ تو ہو سکتے ہیں فناہ ہو سکتے ہیں لبیک نظریہ کا نام ہے یہ غیرت کا کافلہ ہے اور غیرت کا کافلہ غیرت کا کافلہ لٹنا ہی سکتا اور بابا جی سے رشتہ چٹنا ہی سکتا اور گردن لیندائے تو لے جائے لبیک سے رشتہ چٹنا ہی سکتا ہا آپ ہمیں ہم composé موسیقی